بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین فروغ مرسیہ کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر ازغر مہدی رجبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج بات ہوگی جوش کی اور جوش کے مارکت الارا مرسیہ حسین اور انقلاب کی ہماری خوش خسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ آج اردو مرسیہ کا ایک مستلم نام جناب ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور جوش کی خربت سے کون واقف نہیں آپ جوش ملی آبادی کے نہ صرف شاگر تھے بلکہ حضرت جوش پر کافی کتابیں بھی تحریر کر چکے ہیں میں اس موقع پر جوش ملی آبادی کا پہلا بند آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمراز یہ فسانہ اے آہو فواں نپوچ دو دن کی زندگی کا غمیں اینو آں نپوچ کیا کیا حیاتِ عرض کی ہیں تلقیاں نپوچ کس درجہ ہولناک ہے یہ داستہ نپوچ بھئی تفصیل سے کہوں تو فلک کانپنے لگے اور دوزق بھی فرت شرم سے مو ڈھاپنے لگے ڈاکٹر صاحب سلام علیکم بھئی حسین اور انقلاب جیسا مرسیہ جس میں انسان کی زندگی کی تمام تکالیف کو رقم کیا پھر ان کو انقلاب سے جڑا گیا انقلاب کو امام حسین سے اور پھر لوگوں کو یہ ترقیب دی گئی کہ جہاں جہاں علم حسینی ہے اس کی پیروی کی جائے تاکہ انقلاب اپنی منزل پا سکے تو اس مرسیہ کا پسمنظر کیا تھا حسین حضرت صاحب جوش شعب کی مرسیہ نگاری یا حسین انقلاب کے پسمنظر کیلئے ایک بہت پیچھے ہمیں تاریخ پر جانا پڑے گا یہ مہد ایسا نہیں ہے کہ ایک کوئی واقعہ رونمہ ہوا اور جوش شعب کیا ایک جدید اہنگ آ گیا اگر عدبی ادبار سے دیکھیں تو یعنی ہم کئی حصوں میں تقسیم کریں اس کو ایک تو سیاسی دور بلکل عدبی دور بلکل لسانیاں تو زبان میں اس میں آئیں گے تو عدبی دور میں تو ایک شخصیت کو ہم نظرانداز نہیں کر سکتے وہ شخصیتیں اقبال کی ہاں جوش شعب سے پہلے اقبال نظر کے اس ادبار سے بھی ایک بہت بڑے شاعر ہے کہ انہوں نے کربلا کو نئی مانویت دی اچھا اقبال سے پہلے یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی اقبال مرسی کے شاعر نہیں ہے بلکل انہوں نے مسلسل نظر کربلا پہ نہیں کہی بلکل لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے ہم مختلف اشار میں فارسی میں بھی اور اردو میں بھی اشار بکھرے ہوئے ہیں لیکن اقبال نے ایک بہت بھی مضبوط فکر دی ہے یعنی اقبال کی ایک چیز پائی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے ایک ایک شعر پر بات کی جائے تو خاصا بڑا موضوع اختیار کرتی ہو جوش صاحب ذرا منفرج یہ ہو جاتے ہیں انہوں نے بحیثیت سندھ اس کو اختیار کر لیا اچھا ایک میں سمجھتا ہوں کہ جوش کیاں امام حسین ان کی شخصیت میں ان کی آہان میں ان کی گفتوں میں ان کے رویے میں ان کے طرز فکر میں ہر جگہ امام حسین آپ کو نظر آئیں گے اچھا اب جوش صاحب کیونکہ نظم کے بڑے شاعر ہیں میں غزر کی بات نہیں کر رہا نظم کے بڑے شاعر ہیں تو نظم کے جتنے شاعر ہیں آپ نظیر اکبر آبادی شروع کیے آپ اس کے بعد آپ دیکھیں غالب کا نام دیجئے غالب نے تین بند گئے اور میرے خواہد میں غالب اسی آگے ہی گئے کہ غالب بنیادی طور پر غزر کا لہجہ رکھتے ہیں غالب کے ہاں نظم تو ہے نہیں تو نظم کا شکو جن لوگوں میں کیا سودہ کو ہم مائنس کر دیں گے تو سودہ ہیں یا اس سے پہلے نظیر اکبر آبادی ہیں سودہ ہیں یہ سب نظم کے شاعر ہیں آپ اصناف پر تقسیم کر لیتے ہیں وہ الگ بیسے لیکن نظم کے بڑے شاعر ہیں تو اسی طرح ہمارا دور جب شروع ہوتا ہے اور اقبال سمجھ لیے کہ اقبال اٹھارہ سو پچاس کے بعد تک جو دور ہے یعنی کہ صدی داخل ہو جاتی وہ اقبال کے نامری ہے بچپل ہے تعلیم ان کی تو اقبال آپ سمجھ لیے جب نئی صدی آئی ہے انیس سو ایک کا زمانہ آئے تو اقبال بلکل نوجوان ہے ان کی انیس سو پچاس میں پانچ میں کوئی نظمیں شاعر ہونے چونہیں اقبال کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے ہر کے تہذیبی ادبار سے اور حدبی ادبار سے یہ تاثبات ہیں اس کا دامن اگر آپ سمجھ کے دیکھیں تو اقبال کی شاعری پر گفتون ہی ہوتی اب اس کا کوئی بھی علمی آپ قرار دی ہے لیکن اقبال نے غریب و سادہ و رنگی ہے داستانِ حرم نہایت اس کے حسین افزدہ اسوائی یہ آپ نے کیونکہ مجھ سے سوال کر کے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اقبال کا ذکر چھیڑوں کیونکہ وہ خشتے اول اقبال ہی ہیں بلکل اچھا یہاں پر آپ ایک آدمی کو نظر انداز نہیں رہستے دیکھیں انیس سو چھے میں مسلم لیگ بنی ہے اور ہندوستان میں انگریزوں سے آزادی کے لہر شروع ہو رہی ہے انیس سو چھے میں جوج صاحب جو ہیں وہ آٹھ چھے چودہ سال ان کی عمر ہے ایک بچہ ہے اور ان کی پیدایی اٹھاردہ چھارانوی کی ہے تو چھے سال اچھار دس سال بارہ سال کی عمر اس نے جوج صاحب سہر ہے وہ شعور نہیں رکھتے اور پھر وہ جس قضبے میں رہتے ہیں ملی آباد میں وہاں یہ اثرات نہیں ہیں موجود تو اقبال جوج صاحب کی اپنی تربیہ جو انہوں نے یادوں سے براد میں اور جگہ اپنی زندگی لکھی ہے وہ گھر ان کا عدبی مرکز ہے جہاں عزیز لغنبی اور دوسرے لوگ کی آمد و رفت ہے صحفی بھی وہاں آتے ہیں یہ سب نظم کے دیکھیں کوئے عزیز کہاں غزل ہیں لیکن یہ کہ ان سب کی تہہ میں جا کے دیکھئے تہہ داریاں کھولئے تو نظم ان کیاں گوچتی ہے تو اقبال اگر ہم بات کو سمجھتے ہونا گفتو بہت زیادہ ہے اقبال پہلا ستون ہے جنہوں نے کربلا کو بلکل نیا انگل دیا ہے بلکل رمض قرآن حسین آمو اختیم کہ میں نے حسین کے قرآن کے رموز اقبال سے سمجھے تو میں سمجھتا ہوں یہ اور پھر دیکھیں ایک اور شخص سے اس کو نرانداز کر دیتے ہیں اگر موقع میں تو پوری گفتو ایک پرگام ان کے نظر کرنا چاہیے وہ ہے مولانا محمد علی جہور بلکل جہور کیونکہ اقبال کا دور ہے اور مذہب انیس سو سولہ کا زمانہ آپ دیکھئے جہور جو باتیں کر رہے ہیں ان کے ان کے اشیر بہت ہمارے آپ کے سینوں میں گوجتا رہتا ہے اور بچے بچے کے زبان پر ہے کہ قتل حسین آسل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قرآن کے بعد بلکل اللہ کا اپروچ ہے ڈاٹر احسن فاروقی جو بڑے نقاد ہیں ہمارے مرسی کے ہمارے بھدر انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مولانا محمد علی جہور کے اس شیر کی کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے یہی قتل حسین آسل میں مرگ یزید ہے انہوں نے کہا اس کا اب انیس کے مرسی سے مقابلوں نہیں کرستے لیکن فکر کے اعتبار سے یہ بہت آگئے ہے فکری اعتبار سے بہت آگئے ہے مرسی کے جو جواہر ہیں مرسی کے جو سندگری ہے مرسی کے جو حسن ہے اس شیر سے کوئی تعلق نہیں ہوں تو پھر جوہر ہیں اب میں یہ بات کو سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں جوہر صاحب کے پس منظر کے لیے آپ کو اقبال کو ٹھڑھولنا پڑے گا مرنہ مہدری جوہر کو دیکھنا پڑے گا انیسی صدی کے سنہ بیسی صدی میں داخل ہو رہی ہے ہندوستان میں کیا تحریکیں انگریزوں کی کیا روئی ہیں ملک چھن جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے اقبال بھی اس سے گھائے لیں اور جوہر صاحب بھی بلکل تو اقبال تو بہت زخمی ہے اس بات سے اور پھر وہاں وہ سلسل شموع گیا سیاسی معمولات اقبال اور چیزوں میں آگئے قائد آزم کا ذکر یہاں پر آجاتا ہے آزادی کی لہنے تو عزقر صاحب بات یہ ہے کہ جوہر صاحب کی مرسیہ نگاری جوہر صاحب کا حسین انقلاب حسین انقلاب سے پہلے پی کیا ہم جانا نہیں چاہیں گے کہ جوہر کا جو آواز حق ہے بلکل پہلا جو ان کا مرسیہ ہے یعنی میں دیکھتا ہوں جوہر کے اس مرسیہ پہلے انقلاب پر بھی ہم شاید پانچ پرام اگر اس مرسی پر کہہ رہے تو کم ہے بلکل اور اس میں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر میں نے ایک آپ کے سامنے بند پیش کیا اگر دوسرا بند کروں تو اس پہ ایک پروگرام ہو سکتا ہے تیسرا بند دیکھیں نا اگر شروعات دیکھیں دوسرے بند کی شروعات ہے دنیا کی ہر خوشی ہے غم و علم سے دو چاہ صحیح ہے نا اب اس میں پوری جو ایک طرح سے آپ کے سامنے منظر نگاری اس طرح سے آ رہی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سامنے آپ کے جو ہے وہ آج کی کربلا جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور اس پہ جوش صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ بات کہی آج کی کربلا یہ ایک اور ہم اس کے پر اینٹرک دیتے ہیں آج کی کربلا کے سارا مسئلہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہر کربلا پہ بحث کی بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ہر کربلا نہیں کہنا چاہیے لیکن ہم تو کہتے ہیں نا کہ فیض کے نظر میں کربلا ہے بیروت یا یہ وہ لکھتے ہیں تو کربلا اب ایک سمبل ہے جہاں ظلم ہوگا جہاں مذہبیت پیسے گی جہاں لوگ ہے استحصال ہوگا وہ کربلا ہے تو آپ جوش صاحب کو یا اقبال کو دیکھئے جوش صاحب کو شرافہ مذہبیات بھی نہیں ہے ان کے رویہ مذہبی نہیں ہے وہ مذہب کے بلند بانگ دعوے نہیں کرتے لیکن ایک عجیب بات ہے کہ وہ تمام لوگ جو حسین کو بحث کیا دیکھ انقلابی ہیرو کے دیکھتے ہیں وہ کوئی ایک روایتی قسم کے مذہبی لوگ نہیں ہیں مگر میرے حساب سے اگر آپ جوش صاحب جوش صاحب کی یہ بات کرتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جوش صاحب کے نزدیک امام حسین اور حسین اور انقلاب کا جو جو تاثر ہے وہ عقیدت کے طور پہ ہے یا امام حسین کے کردار کے طور پہ یہ بھی بڑا اہم گفتوں میں نے کہا پانچ سے پروگام ہم کر سکتے ہیں خود یہ آپ کا سوال جو ہے یہ ایک بحث کا بہت دروازہ کھولتا ہے جوش صاحب اس روایتی عقیدت کے آدمی نہیں ہے لیکن آپ اگر شاعر کو پہ بات کرنا چاہے تو اس کی شخصیت کوئی کریلیا پھلے وہ کون ہے اس کی پروریشیا ہوئی ہے اس کی گھر کا محول کیا تھا اب جوش صاحب نے یاد ہو براد میں لکھا ہے کہ جہاں تک رمضان کا تعلق ہے تو وہ تو ہمارے گھر میں شاید کم آیا ہے لیکن جاتا ہے افتاری کا تعلق ہے رمضان خوب دھوم دھڑکے سے آتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو روایتی اور میں اتیاز سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں پتہ نہیں میرے جملے ہو کیا معنی پہنا دیے جائیں بڑے تخلیقی لوگ جو ہیں وہ برکت پیمانے میں ڈھلے میں مذہبی قوی نہیں ہوتے بلکل آپ فارسی کے شورہ دیکھ لیں فردوسی اور لوگوں کو لے لیے خیام کو لے آئیے سادی کو دیکھ لیں اسی طرح ہمارے ہاں جو اردو میں آپ کس کس کو لیں گے غالب کو لیں گے میر میر کے مراصی مشہور ہیں بلکل میر سودہ غالب اقبال خود انیس جو سراپہ مذہبی صدق کو اپنائے میں یہ لوگ اندر سے وہ روایتی لوگ نہیں ہیں بلکل صحیح کہا انیس کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ آپ اپنے شاگردوں سے اپنے بھتیجوں بھنجوں سے جو مرسی کے شاعر تھے ایسے میر وحید ہو رہا تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ علماء جو ہیں ان کی فکر کو ان کی جگہ رکھی ہے آپ ان کی طرف زیادہ پریشانوں سے مت دیکھئے بلکل بجا یہ ہے کہ وہ پھر ایک دوسری چیزیں لے کے داخل ہو جاتے ہیں یہ جائز ہے یہ نا جائز ہے میں انہی دنوں پڑھ رہا تھا کہ کوئی قوت متخیلہ کے بارے میں کسی جہ مشتہد کا بیان ہے یعنی سب یہ تخیلاتی باتیں جو ہیں یہ حرام میں جائز نہیں ہیں شاعر ان چیزوں کے قبی نہیں مانتا کیونکہ اس کی بنیادی امیجینیشن پر ہے دلکل تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اقبال کے بارے میں ابھی آپ جو بات کہہ رہے تھے تو اس کو ہم اسی پیمانے پر دیکھیں گے ایک کسوٹی بنا لیے جوش قطعی روایت ایک تو خود جوش صاحب اقبال کے لیے تو آپ کہہ دیجئے کچھ چیزوں میں دیکھیں جوش صاحب قطعی روایتی آدمی نہیں ہے چونکہ وہ روایتی آدمی نہیں ہے اس کی وہ روایتی امام حسین کو بھی نہیں چاہتے ہر ایک کا امام حسین دیکھیں امام حسین تو ایک ہی ہے لیکن میں اپنی اینک سے دیکھتا ہوں وہ ہمارے دیجئے پیمانے مختلف ہیں ترقیب حسین تحریک نے انیس سو چھتیس تیکیب انیس سو چھتیس یہ ہے کہ اقبال کا انیس سو اٹیس میں انتقال ہو گیا ہے چھتیس میں ترقیب حسین تحریک چھنو ہوتی ہے اقبال اور پریمچن ان کا سن وفا دیکھئی ہے میں پھر آپ کی طرف لوٹوں جوش صاحب برکل عقیدت کے تحت جو نہیں مانتے امام حسین کو ان کی دیلیس میں ان کا سر رکھا ہو ہے سر تحصیم خواہ میں سب عظمت ہے یاد ہو کہ برات میں جوش صاحب نے امام حسین پر جو پیرائے لکھا ہے وہ ایک ماسٹر پیس ہے اتنی بڑی تحریر کم دیکھنے میں آتی ہے لیکن یہ قطعی مطلب ایک خاص مقصود پیمانے مڈھلے میں مذہبی آدمی نہیں ہے دنیا جانتی ہے خود غالب کا یہ حال ہے تو اے دجلہ خود چشم ملائک سے روا ہو یہ بس طرح کہہ دینے والا آدمی قطعی مذہب کے بارے میں ہزاروں سوال ان کی چاہیے ہیں جوش صاحب عقیدت کے تحت مرسی میں نہیں آئے اس کے پیچے ان کی سیاسی محرکات ہے وہ امام حسین کو ایک انقلادی ہیرو کی طور پر لیتے ہیں وہ اس طور پر لیتے ہیں بلکہ وہ ذاتی محفلوں سے ایسی بات کہہ دیتے تھے کہ لوگ اس کو مائن کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ حسین اسی بڑے نہیں ہے کہ وہ کس خاندان کے فردیں وہ اپنی شخصیت میں بڑے ہیں وہ کہیں بھی ہوتے کہیں پیدا ہوتے وہ حسین ابن علی ہوتے ابن علی اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی شخصیت میں جو جہور ہے یہ جوش صاحب کا نظریہ ہے اس سے ہم اختلاف بھی رہستے ہیں بلکہ آپ نے ایک بات کہی تھی اس سے پہلے آپ سے جب گفتگو ہو رہی تھی میری تو آپ نے کہا تھا کہ یہ مرسیہ جو ہے وہ جوش نے امام حسین کو سامنے رکھ کے نہیں لکھا ہے مسٹر حسین کو سامنے لکھا ہے بہت بڑی بات ہے ہاں وہ اس طرح نہیں رہتے جو ہمارا سلسلہ ہے ہم کن کو مانتے ہیں ہم اب تو ایک خاص طرح کے مزعی راستے پر چل پڑتے ہیں وہ اس طرح چیزوں ہوں نہیں مانتے ہیں اس لیے دیکھئے کہ وہ امام حسین اس طرح اوپر حاوی ہیں اور اوپر اتراز بھی ہے جوش صاحب پر کہ جوش صاحب تو اس طرح کے سوم و سلات کے پاوت بھی نہیں ہے اور وہ ان تمام پہلے تو ہمارا جو ممبر پہ جاتا تھا مرسیہ نگار تو وہ تو باوضو ہو کے جاتے تھے جوش صاحب اس چیزوں سے بیگانہ ہیں وہ ایک گم آدمی ہیں اور وہ حسین کے آگے کوئی کمپرمائز کرنے ہو تیار نہیں ہے تو وہ جو مسٹر حسین والی بات ہے کہ وہ ان کے حسین اہد موجودہ کا ایک شخص ہے جو اس کو آپ ابا اور چوہا زیادہ نہیں پرانا چاہتے ہو وہ کہتے ہیں جیسے کہ قرآن کو آپ نے جزدان میں لپڑ کر دیا اس کو زیادہ تقدس نے اس کو پڑھنا کم کر دیا جوش صاحب تو امام حسین کو لے کے درمیان میں آگئے ہیں یعنی یہ مسٹرہ لکھنے کے لیے ہمت چاہیے کہ میں حسین ابن علی بول رہا ہوں اے جوش بتائیے اپنے آخری بندوں میں کہہ رہے ہیں میں حسین ابن علی یعنی انہیں یہ بھی تفاق پر ہے کہ امام حسین ان کو ہارڈ لائن پر بات کریں گے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں مگر یہ زاویہ جو ہوتا ہے اس سے دو درجے اوپر رکھ کے سوچتے ہیں اب جیسے آپ نے بات کی تو دیبل خزائی جو تھے ان کا بھی یہی معاملہ تھا مگر جو بات آپ کر رہے ہیں جوش صاحب اور ان میں یہ مماثلت ہے دوسرا وصف اضافی کی اہمیت میرے حساب سے جوش کے نزدیک کچھ نہیں ہے اگر آدمی اپنی بسات پر کھڑا ہے تو جوش کے نزدیک وہ آدمی عزت و اعترام کے خائل ہے حالی نے جب مسددس دکھا ہے مورنہ حالی آن تھی تو جمانے میں یہی تو بحث ہے کہ ہم ماضی پہ یا اپنے عباو اداد پہ کیوں فغر کر رہے ہیں ہم کیا ہیں تم کیا ہو یہ یہ بات بہت 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 یہ تم کا لہجہ ہے نا کہ جناب زینب امام حسین سے یا اپنے بچوں سے جو بات کرتی ہیں مرشیوں میں اس میں لفظیں تم پہ بہت زور ہیں بلکل یا تم کیوں آئے یہ بات بہت کہی جاتی ہے علمداری کے ہاں تو بات ساری ہے کہ اگر اپنی شخصیت میں وہ جماؤ وہ پامردی وہ ستون باقی نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں ہے جوش صاحب یہی تو جدید آہان کا مرشیہ شروع ہوتا ہے آسے یہ ہے مگر اس میں یہ بات بھی سوچی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جوش صاحب کی بھی حق پرستی ہے کہ انہوں نے صرف لفظ عقیدت کے برش سے جو ہے وہ کینورس پہ پینٹ نہیں کیا انہوں نے کردار کی عظمت کو دیکھا جو آج کی ضرورت ہے عقیدت تو ہر ایک آدمی رکھتا ہے مگر امام حسین کے کردار پہ بہت کم لوگ آج جو ہے وہ توجہ کرتے ہیں وجہ یہ ہے عظمت صاحب کہ کردار کا مفہوم ہمارے نزدیک دوسرا ہے بلکل ہم کردار کو لے دیں بھئی اشتاد کا کردار ایسا ہے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں اشتاد ویمبر میں بیٹھ جاتا ہے تو کردار وہ کریکٹر وہ کردار کو کبھی کبھی انگریزی کے لفظ جو ہیں وہ زیادہ احاطہ کر لیتے ہیں کریکٹر گئی ہے کہ یہ بڑا کریکٹر کا آدمی ہے وہ ایک کرسچن بھی ہو سکتا ہے بلکل حقیقت ہے بڑے کریکٹر کا آدمی ہے زبان بیان اصول پرستی سچائی نیکی یہ سب اس میں آتے ہیں جس کو ہم کہہ رہتے ہیں کہ کریکٹر میں اسی لیے آپ نے اگر سامنے والے سرسری معنی کردار کے لیے تو پھر سارے شاعروں کو ہٹا دیئے ایک طرف ہٹا دیئے وہ تو پھر اس میں بانے میں نہیں آئیں گے وہ کریکٹر کے لوگ ہیں بلکل اچھا اور آپ جس بات کو بہت اچھے دقیقے بھی کہہ رہے تھے وہ یہی کہ مرسیاں نگاروں کو بلکہ میں مرسیاں کے زنجیر توڑ کے بات کرتا ہوں میرا خیال میں شاعر کیسے بنتا ہے شاعر جو شاہر سے کس نے کہا کہ آپ جنہیں شاعری کب شروع کر ہوگا نہیں میں نے جو آج سے چھو نہیں شیر نے مجھے اپنے آپ سے کلوایا میرا خیال یہ ہے کہ یہ موجودہ ڈی این اے بتائے گا جن کی شخصیت میں بندھنوں کو توڑنا ہوتا ہے جن کی شخصیت میں زنجیریں توڑنا ہوتا ہے وہ لوگ طبیعتاً بہت سے لوگ اس میں سے شیر کی طرف آ جاتے ہیں جو سٹیٹس کو کو چیلنج کرتے ہیں بلکل مجھوں کہتے ہیں انگریزی میں سپونٹینیس اوور فلو کہ وہ چھلک نہ لگتے ہیں چھلکنے والے لوگ جو ہیں وہ اصولوں کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں بلکل اسکول اصولوں کے ساتھ رہیں تو پھر عام آدمی بن کے رہیں گے بلکل لیکن شاہ عبدالعطیف ہڈائی جو سندھی کے بڑے شاعر ہیں آخر جب انہوں نے کہا کہ وہ زیارت کے لئے جانا چاہتے تھے اب وہ قافلے ساتھ چل پڑے اور وہ جا رہے تھے کہ امام حسین کی زیارت کے لئے جائیں گے تو جب وہ جا رہے ہیں تو رک گئے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا گھر بھی شدت تھی تو اب یہ بات تین سو سال پہ لے کی ہے آج کی نہیں ہے تین ساڑھے تین سو سال لے لی ہے اس وقت سواری کا یہ تمام نہیں تھا قافلے جاتے تھے تو جاتے پہ ایک جگہ ٹھہر گئے گرمی چلتا تھی درخت کے لیچے سائے بیٹھ گئے تو وہاں کوئی بھیڑ بکنیاں آ گئیں آکے وہ پانی پینے لگی سیراب لگی اس دوران انہوں نے میگنیا بھی کی تو ابھی شاہ صاحب نے ایک شیر کہا کہ جب کوئی پیاسہ سیراب ہو جاتا ہے نا تو اس دوران کو خراب کر دیتا ہے تو انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ میں زیارت کو جاؤں اور سیراب ہو جاؤں اور پھر وہاں کے میرے دل میں قدر کم ہو جائے واپس آ گئے آپ کے یہ انہوں نے کیا کیا اس کو ہر آدمی نہیں سمسکتا بلکہ سیکھ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو کہ میری پیاس بجھ جائے گی نا اور یہ غلط نہیں ہے اصور مرزی صاحب جو لوگ کربلا یا خانہ کعبہ کے قریب رہتے ہیں میں خیال میں ان کے دل میں وہ تقدس نہیں ہے وہ اعترام نہیں ہے وہ اعترام چھین گیا ان سے جب ہی میرے خیال میں شرعہ میں ہے کہ تین دن جو ہیں وہ امام حسین کی زیارت کے تین دن ہوتے ہیں چودے دن جو ہے وہ واپسی جو ہے وہ مستحب ہوتی ہے مگر آپ نے بلکل بہت اچھی بات کی مگر جب جوش اور انقلاب کو پڑھا جائے اس میں بہت رونٹے کھڑے کر دینے والے ایسے بند ہیں کہ جو آپ کی اگر واقعی آپ ایک پرقلوس کوشش کریں تو آپ کی آنکھیں کھول دیکھ سکتے ہیں آپ کے دل کو دوبارہ سے جو ہے جوان کر سکتے ہیں جوہر صاحب نے قلم اٹھایا اور لکھنے کے تیاری کر رہے تھے اس سے پہلے کچھ ایسے واقعات ہوگا ہے کہ ان کے دیکھیں قلم وہی ہے دوات وہی ہے روشنہ ہی ہے میں ہوں میرا بچہ سامنے چھن گیا تو میرے قلم میں جوہر دوسرا آ گیا جوہر صاحب دیکھیں انیس سو چالیس کا زمانہ قریب ہندوستان میں آزادی کا شور مچاوا ہے انگریز دینا نہیں چاہتا آزادی ایسے وقعے پر جوہر صاحب نے یادوں کو برادمیں بھی لکھا ہے اور میرا ایک انٹرویو چھپا ہے اسے نے جوہر صاحب دکھا کہ ساتھویں محرم کو مجھ سے مسٹر برن جو انگریز آفیسر تھا اس نے کہا جوہر صاحب آپ امام حسین کو جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا اگر آپ امام حسین کو جانتے تو امام حسین کی روح اگر آپ میں ہوتی تو مٹھی پر مسلمان امام حسین کی اگر اسپریٹ کا لازتوال کی ہے کو سمجھ جاتے تو مٹھی مٹھی پر مسلمان جو ہے بریڈیش امپیر ختم کر دیتے تو جوش صاحب نے آگے جملہ دکھیا کہ میرے خون میں آگے لگ گئی اور میں جوش میں آگیا اور میں نے انہوں نے خلاب لکھا وہ جو آپ روکٹے کھڑے کرنے والے بند کرے ہیں وہ اسی روشنائی سے لکھے گئے ہیں بلکل اس میں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیں جو برن تھا اسے کوئی وصف اضافی سے کوئی مطلب نہیں تھا امام حسین کی وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ امام علی علیہ السلام کے فرزند ہیں جنارہ فاطمہ کے فرزند ہیں رسول خدا کے نواسے ہیں بلکہ وہ کہہ رہا تھا کہ خود ان کا جو ذاتی کردار ہے وہ اس قدر بلند ہے کہ اگر مٹھی پر مسلمان پیر بھی کریں تو ناظرین دنیا جو ہے وہ پلٹ جائے مگر جب قلم کی بات کی جائے تو اس بات کو اتنے بندوں میں بیان کرنا وہ جوشی کا کام ہے جو کاروان عظم کا رہبر تھا وہ حسین بھئی انتہا ہے ایک ایک مصرہ موتیوں میں تولنے کے مترادف ہے اور جو ہے وہ جناب عباس سے نزبت امام حسین سے نزبت جو دنیا کی ہر خوشی ہے غم و درس سے دو چار ہر قیقہے کی گونج میں ہے چشمِ اشک بار کیا خار و خص کہ وہ تو ہیں ماں تو پہ روزگار پہ نصرین و نسترن میں بھی پنہا ہے نوکے خار اور نغمے ہیں جنبشِ دلِ مستر لیے ہوئے گلبرگ تک ہے برشِ قنجر لیے ہوئے یعنی ہر چیز دنیا کی آپ کو آمادہ کر رہی ہے کہ اس کے مقابلے پر آؤ اور اپنے کردار سے ثابت کرو کہ کوئی چیز بمانے کی کوئی مشکل بڑی نہیں ہے اگر آپ کردارِ حسینی کی پیروئی کریں ہاں اور یہ جوش صاحب کے خلم سے نکلنے والی یہ بات یہ سوچئے کہ ایک مصرہ اس مرسیے میں موجود ہے کہ بیسویں صدی میں یہ مسائل ہیں تو جناب اب آپ اکیسویں صدی میں اگر دیکھیں آپ شام دیکھیں آپ فلسطین دیکھیں آپ تمام دنیا اسلام میں اگر نظر کریں تو آپ کو جگہ جگہ یہ ضرورت پیش آئے گی کہ کوئی اٹھے اور کردارِ حسینی کی پیروئی کریں یہ تعلیم جو ہے اس مرسیے میں میرے خیال میں یہ اسکولوں میں درزگاہوں میں یہ پڑھانا چاہیے یہ تو قیامت ہے کہ وہ کبھی ابھی بات کریں گے کچھ خود آپ سے کہ مرسیے سے ایک عجیب تاثر قائم کر لیا لوگوں نے اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بخول آپ کے یہ نساب کا بڑا حصہ بنتی اور اس سے ہماری نصر کی فکر تبدیل ہوتی ہم نے اس کو ایک عبا چوگا پہ نہ دیا اور پتہ نہیں کیا پہ نہ دیا اور مرسیے کو ہم نے ایک قوم کے ساتھ جوڑ دیا اس پہ بالکل ایک الہدہ سے بحث کرنی چاہیے وجہ اس کی یہ کہ جوش نے دنیا کی تکلیفوں کو انسان کی ارادے کی حمد بنانے کی کوشش کی پھر اسے انقلاب سے جوڑ کر امام حسین سے جوڑ کر ایک پیغام دیا کہ کوئی بھی تحریک ہو کوئی بھی انقلاب ہو اگر اس میں کردار حسینی شامل نہیں چاہے آپ زاہد ہو چاہے آپ نماز پڑھیں چاہے آپ روزہ رکھیں مگر اس میں اگر کردار حسینی کی پہروی کی رمب بھی موجود نہیں ہے تو وہ انقلاب کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اب یہ سنیے کہ تجھ سا شہید کون ہے عالم میں ہے حسین تو ہے ہر ایک دیدہ پرنم میں ہے حسین بھئی زہاد ہی نہیں زہاد ہی نہیں ہے تیرے غم میں ہے حسین ہم رند بھی ہیں حلقہ ماتم میں ہے حسین آزاد جو قیال میں ہیں اور کلام میں وہ بھی اسیر ہیں تیری ظلفوں کے دام میں یہ جو پیغام اس مرسیے میں جوش ملی آبادی نے پیش کیا ہے اگر اس کی ایک رتی برابر بھی پیر بھی مٹھی بھر مسلمان کر لیں تو عالم اسلام کا حشر وہ نہ ہو کہ جو آج دنیا دیکھ رہی ہے خلال بھائی آپ سے کبھی کوئی بھی بحث ہوئی کوئی حسین اور انقلاب پر جوش ملی آبادی ساتھ کی ہے میں نے تو کیونکہ انٹرویو کیا تھا جوش صاحب سے اور سنوال ہی حسین اور انقلاب کے حوالے سے ہوا تھا تو حسین اور انقلاب تو یہ دیکھیں کہ وہ جوش صاحب نے سن چالیس اکتالیس میں لکھا ہے اور اس کو وہ بات تا پڑھتے رہے یادوں کے برات میں جب آپ کو ملے گا میں نے لکھا بھی اس کو پاکستان آنے کے بعد سب سے پہلا مرسیہ انہوں نے سگندر مرزا کے گھر پر پڑھا اور وہاں پہ انہوں نے ایٹی نقوی ورہا نے اعتمام کیا تھا حسین اور انقلاب پڑھا پھر ریڈیو پاکستان کے بہت سیرین پروڈیسر جو ماشاءاللہ بقیدہ آیا تھے یہاں پر یاول مہدی صاحب انہوں نے مجھ سے کہا تم جوش صاحب کو لیا ہو تو میں جوش صاحب کو ریڈیو پاکستان لے گیا تو جوش صاحب نے مہا بھی حسین اور انقلاب پڑھا ہاں وہ ان کا پسندیدہ برسیہ تھا بات یہ ہے کہ یہ ہر دور کی روح ہے ملک آزاد تو ہو گیا لیکن غلامی تو ہمارے خون میں شامل ہے بالکل صحیح کہنا ہم اس سے پیچھا نہیں چھوڑا سکے اس لیے حسین اور انقلاب تو ہر دور کا ایک جرس ہے اس کو جوش صاحب بجاتے ہیں اور انہوں نے پڑھا ہے کئی جگہ پڑھا ہے جوش صاحب نے کہاں مارٹن اڑکی امام بارگاہ میں بھی بیٹھ کے وہ حسین اور انقلاب پڑھ لیا ہے ریڈیو سٹیشن پر بھی اور کسی ذاتی نشست میں بھی مرسیہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وہ اسی جانتے ہیں کہ اس میں بہت روح دوڑ رہی ہے اور زندگی بڑے گوشیں ہیں میرے خیال میں جو انقلابی شاعری جوش ملی آبادی نے کی ہے ان کی ذات سے یہ مرسیہ بہت جڑا ہوا تھا ناظرین اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا پہلا حصہ ختم کرتے ہیں دوسرے حصے میں انشاءاللہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے بہت بہت شکریہ خدا حافظ بہت شکریہ